السلام علیکم فرینڈز ویلکم بیکٹ آن از ویڈیو دے گائز آج مائنکرٹ سروائیو سیریز کا جائے وہ تھرڈ اپیسوڈ ہے اور بھائی آج کے گرافکس جو ہیں وہ آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کا کمپیرزن کرنا تھا آپ میری مائنکرٹ سروائیو سیریز کے پیچھلے اپیسوڈز کو بھی دیکھ سکتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم اس کا کمپیرزن کر سکتے ہیں بھائی اس کے جو ہے وہ فل آٹی ایکس موڈ اون کر کے جو ہے وہ آج سے اب سے جو ہے فل مائنک مائنکرٹ کلنگ چاہے وہ سروائیو سیریز ہو چاہے وہ ساتھ ہے مائنکرٹ کے گیمپلیز ہوں لیکن وہ آئیں گے بھائی اب اسی موڈ کے اندر کیونکہ کافی ریسرچ کرنے کے بعد جو میں نے یہ موڈز ٹلیک کیا ہے تو آج جو ہم ہنڈنگ پہ جا رہے ہیں تو میں جلدی سے جو ہے اپنی چیسٹ کے اندر سے جو ہے اپنے سارے وہ سمان نکالے تھا جو مجھے راستے میں ضرورت پڑے گی جیسے کہ اپنا کھانا ہو گیا پک ایکس وغیرہ ہو گئ بھائی ویسے سوڈ مجھے یاد نہیں آرہا میں نے کدھر رکھی ہے تو آج ہمیں پک ایکسی لے کے جانے پڑے گی اور بھائی میں نے کمپس بھی لے لیا تو جلدی سے پہلے میں کھانا کھا لیتا ہوں کہ بھائی ہیلڈ بہت کم ہے تو بھائی ایرن شیل وغیرہ بھی پہن لی اور بھائی میں نے اپنی سکن بھی چینج کر لی مائن گرافٹ کی تو بھائی اگر آپ لوگ سکن کا موڈ چاہیے تو بھائی مجھے کمینڈ میں بتا دیں تو میں بھائی جو ہے اس کا موڈ دے دوں گا آپ لوگوں لنک دے دوں گا اور بھائی اب جو ہے وہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ اب تو میرے بعد سوڈ نہیں ہے تو مجھے پیک ایکسی لے کے جانے پڑ رہی ہے تو چلتے ہیں جلدی سے بھائی جو ہے جو ہے وہ زیادہ زیادہ جو ہے وہ کھانا لے گے آ سکے کیونکہ کھانا آپ لوگ نے دیکھا یہ چیسٹ کے اندرے ایک کھوک چھکانا اور بغایا دو تین چھکن جو ہے وہ رہ گئے ہیں تو بھائی یہ تو بہت جلدی جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں تو جا کے لانے پڑیں گے اور بھائی آدھے راستے میں جانے کے بعد مجھے یاد آیا کہ میری جو سوڈ ہے جو میں کہہ رہا تھا کہ ہنٹنگ کر جانے کے بعد نہیں مل رہی تو بھائی مجھے وہ یاد آگیا کہ جہدر ہم نے پانی بنانے والے پانی لے کے ایک ہے تو بھائی اوڈر محد estiver میں chemistry کے لانے آگے تو بھائی ادھر میں نے چیسٹ رکھی جس چندے میں نے بکٹس رکھی ہوئی ہیں خالی تاکے جب مجھے پانی لانا ہوتا میں وہاں جا کر لے ہوں تو بھائی جب پچھلی ہوتے میں آیا تھا میں پانی لینے وہاں پر گیا تو تو میں نےizoڈ وکرہ وہاں پر رکھ دین تھے تو اب مجھے جا کے وہاں سے لانی پا رہzza جلدی سے لے آتے ہیں تاکہ ہمیں راستے میں کوئی مشکل نہ ہو اور ایک دفعہ یہ کمپس بھی میں چیک کر رہا ہوں تاکہ یہ مجھے صحیح لوکیشن بتا دے اپنے گھر کی فیلال تو صحیح بتا رہا ہے تو جلدی سے گھر پہنچ جاتے ہیں آئی گیا ہے بیسے ادھر سے جو ہماری کمر ہے جدہ ہم نے اپنا وہ پانی ایریا بنایا ہے جدہ ہم پانی گرہ لاتے ہیں تو ادھر سے جا کے سامنے جیسٹر ادھر سے میں جا ہے وہ لے لے تھا سوڑ ادھر ہی پڑی ہے تو یہ میں نے لے لیا ہے اب جو ہے وہ افیشل ہنڈ سٹارٹ ہوگی یار آج اس سائٹ سے جاؤں گا کیونکہ اس سائٹ سے میں جاتا رہتا ہوں آج یار اس سائٹ میں میں کبھی بھی نہیں گیا جب سے یہ گھر بنیا ہے تب سے میں اس سائٹ سے کبھی نہیں گیا تو آج اس سائٹ سے جاتے ہیں تھوڑا سا ایکسپلور بھی کرتے ہیں بھئی اگر آپ لوگوں کے یہ آٹی ایکس موڈ چاہیے تو یہ مجھے کمنٹ سیکشن میں یہ اور سکین والا موڈ دو نہ بتا دیں میں لنک جو ہے وہ کمنٹس میں دے دوں گا آپ لوگ بھی جا کے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور پی سی کے آٹی ایکس جو افیشل جیسے کہ آپ لوگ پتا ہے اگر آپ میرے پی سی سپیکٹس جانا جاتے ہیں تو بھئی میرے ہر ویڈیو کے ڈسکرپشن میں پی سی سپیکٹس آجاتے ہیں اور اب میرے پر جو میک بک ایئر ہے بھئی اس کے سپیکٹس بھی میں نے ڈسکرپشن میں ڈال دیا تو آپ لوگ جا کے وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں تو جو میرا آٹی ایکس ٹوینٹی ایٹی ٹی لگا ہوا میرے گیمنگ پی سی کے اندر تو بھئی جب وہ اون کر کے جو ہے میں مائنکرپ جاوا ڈیشن کھیلتا ہوں تو بھئی اگر آپ لوگو وہ والی ویڈیو چاہیے تب بھی مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا دیں میں آپ لوگ کے لئے وہ ویڈیو بھی لے کے ہوں گا اگر آپ لوگ زیادہ زیادہ کمنٹ آئیں گے کہ ویڈیو بنا کے تب میں وہ ویڈیو لے کے ہوں گا نئی تو بھئی وہ ویڈیو نہیں آئے گی اگر زیادہ زیادہ کمنٹس نہ آئے لوگ Avenue這個是 کر کے جاتی ہیں اگر گیا تھا تو بھائی ڈیوور کی ویڈیو پر بہت سارے اچھا رسپونس آیا ہے مجھے لگ رہا تھا ادھر مٹی لگی ہے لیکن یہ پانی ہے اور آٹیکس موڈ آن کرنے کے بعد مجھے پانی ہے پانی ہے پانی اتنا صاف ہو گیا ہے اس لئے جب آپ نورمل مائنکرفٹ کھیل رہے تھا پانی فل بلو ہوتا ہے جو صاف صاف نظر آتا ہے بھائی میں کہہ رہا تھا ڈیوور کی ویڈیو پر بہت اچھا رسپونس آیا ہے بہت سے لوگ کہہ رہا ہے سکوارڈ کے اندر بھی کھیل ہو تھا اگر اس ویڈیو کے نیچے یہ جاوہ اڈیشن کا آٹیکس موڈ اور ڈیوور کا سکوارڈ گیم پلے اگر آپ لوگ کو چاہیے تو دونوں مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا دیں دونوں کی ویڈیوز جو ہیں وہ باری باری میں لے کے آنگا سکوارڈ گیم پلے تو آنے والا ڈیوور کا آپ مجھے آٹیکس موڈ کا بتائیں جانبہ اڈیشن کے لئے میں ویڈیو بناوں کے نہ بناوں اور اس طرح ڈیوور کا بھی بتا دیں اگر ڈیوور کا بھی زیادہ کمنٹ سنا کے آئے تو بھائی وہ ویڈیو بھی نہیں آئے گی اس طرح میں میں سولو ڈالتا رہوں گا سولو گیم پلے کی یا کافی در سرچ کرنے بعد مجھے میرا گھاری نہیں مل رہا تو سامنے مجھے وہ کچھ بیلڈنگ سے نظر آ رہے ہیں گھار ٹائپ تو وہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں کیا ہے کیونکہ میں نے تقریباً دو گھنٹے جائے وہ سرچ کیا اپنا گھار میرا کمپس بھی جائے وہ آپ صحیح ریسپونس ہی نہیں دے رہا بتا نہیں کیوں تو یہاں پہ جا کے پتا کرتے ہیں ایک دفعہ گاؤں ہی لگ رہا ہے مجھے ایک ٹائپ اللہ کرے ہیں یہاں پہ لوگوں لوگ تو نظر آ رہے ہیں مجھے چلو کسی سے بات کر کے دیکھتے ہیں یار ایک رات کے لیے ہمیں جگہ ملے گی کہ رات کو یہاں پہ بڑا خطرناک ہو جاتا ہے تو اتنے سارے لوگ ہیں اور یہاں پہ چلو کسی ایک سے بات کرتے ہیں میں نے پہلی دوا دیکھا کہ کوئی ویلیجر فیلڈ میں کام کر رہا ہے میں سوچ رہنی سے بات کر لوں کہ بھائی مجھے بھی ایک دفعہ بتا دے میرا گھر ملنی رہا تھا ایک رات کے لیے میں یہاں پہ رکھ سکتا ہوں کہ نہیں ہوا یار واپس بیج بھی لکھا لیا ہے ٹریڈ بھی کر سکتے ہیں لیکن ایمرالڈ سنینہ ہے ایمرالڈ میرے ادھر ہی گھر میں پڑھیں اور گھر مجھے ملنی رہا تھا دو گھنٹے کی سرچ کرنے کے بعد مجھے گھر نہیں ملنی رہا دیکھتے ہیں یار ان سے بات کر گھلا کرے کوئی ایک رات کے لیے بات سے گھر دیتے ہیں تاکہ میں جائے وہاں پہ رہ سکتے ہیں یہ کیا ہوا یار سارے چلے وہ کہیں میں نے بیل تو نہیں بجا دی چھٹی آدھا دام چھوڑ کے لگے اب کس سے بات کروں وہ کھڑا ہے سامنے اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ مجھے کوئی جگہ ہی دے دے گھر گیا ہے چلو جا کے کھڑکا لے بھائی بات سننا بھائی یار گھر دو بڑے مزے دار بنائے ہیں یار یار بھائی بات کدر یار بات سن رہا ہے میری بھائی بات یار ان کو کیسے میں بات ہے وہ اتنی بڑی بیلڈنگ ہے مدللہ رہا ہے ہوتل بنایا ہے وہ دیکھاتے ہو سکتا وہاں پہ کوئی ہو خیر پیار کے لانے ہیں اور ان کو اتنی بڑا گھر یار رہا ہے ان سے پوچھو تو یہ ہی دے دے مری یہ ہے بلا گھر چیسٹ بھی ہے چیسٹ کے لانے ہیں وہ ہی اتنی سارا کھانا میں ہی رکھ لیتا ہوں یار ایک کام کرتا ہوں ان کو کونسا بتا جانا یہ دو گاتے بھی ہیں میں نے بھی یار فارم لگانا ہے ایک ادھر فارما رکھوں گا ایک لیکن گھر تو پہلے ایک دفعہ واپس پہنچ دوں گھر ہی نہیں پہنچ پہ رہا ہے میں دو گھنٹے پورا سرچ کی ہے میرا کمپس بھی مجھے صحیح طرح گھر نہیں لے کے جا رہا جو لو دیکھتے ہیں ایک رات کے لئے بس میں میں یہاں پہ رکھوں صبح صبح ہوتا ہے کیا میں جاؤں گا واپس گھر جاؤں گا اس سے بعد نہیں اسی بھی بعد جاتے ہیں وہ کھڑا ہے اسلام علیکم بھائی جان کیا حال ہے آپ کے علیکم اسلام جی آپ کون بھائی مجھے تو اس کی ہواسی ڈر لگ رہا ہے بھائی یہ چلتے ہیں اس سے بات کر کے کوئی کوشش کرتے ہیں یار میں سوچیں ایک دفعہ اس سے بات کر لوں کیا کریں یار کسے بات کریں یاری تو تو اور کوئی ہے بھی نہیں ہے مجھے اس کی ہواسی ڈر لگ رہا ہے یار ایک دفعہ ہم بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں ہمت کر کے بات کر لیا ہے تو اس نے کہا بھائی انڈ والا جگہ رہا ہے یہ در آپ ایک رات کے لئے رہ سکتے ہیں صرف ایک رات کے لئے کیونکہ یہ اس طرح جس کا ہے وہ ابھی یہاں پہ نہیں ہے وہ گیا ہوا ہے تو آجے گا تو فلال جا ہے اس کا بھائی اس کا بھائی تھا وہ فارمل تو اس نے مجھے جگہ دی ہے تو دیکھتے ہیں یار اب ایک رات کے لئے جگہ ملی ہے تو ایک رات ہی رہنا بڑے گا ہمیں کیونکہ اس نے کہا ہے ایک رات ہی آپ کو رہنا کیونکہ کل وہ بھی آجے گا تو پھر وہ بھی یہ جگہ نہیں دے گا کیونکہ وہ یہ در ہی سوتا ہے تو چلو آگے دیکھتے ہیں بھائی کیا ہوتا ہے ایسے رات ہوئی گئی ہے تو اندر ہی گر گیا ہمیں اندر جانے سی پات چرانا ہوں ہلو بھائی نکالو یار کوئی مجھے خود ہی نکلنا بڑے گا تو بھائی آلماسٹ رات ہوگی ہے تو جلدی سے گھر چل دیں کیونکہ انہوں نے میں نے کہا یہ کون سو رہا ہے بھائی بھائی اٹھو ہلو کون ہے یار اتنی رات کو کون اٹھا رہا مجھے مجھے یہ اسلام صاحب نے جگہ دیا آپ جا کے باہر سو یار مجھے تنگ تو نام کرو چلو یار چلو کچھ کھا لے جائیں جلدی سے چکن میں بھائی اٹھو ہلو یار بھائی سونے رونا یار رات ہوگی میرے پہ کچھ یہ بھائی نہیں ہے سونے کے لئے عجیب بندہ ہے یار چلو میں جلدی سے کھا لے تھا ہوں اس کے بعد جا ہوں میں سو جاتا ہوں یار کیونکہ آج بہت تھک گئے ہیں دو گھنٹے سا ٹھیک تھے اور یار یہ پھر آگیا ہے یار اب بھائی بھائی نکلو یار چلا گیا شکر میں سو جاتا ہوں یار صبح ملتا ہوں آپ سے چلو اچھی نیند ہے یار رات کو بیٹ بڑا کمفرٹیبل ہے مجھے دیکھا یار رات کو اتنے سارے مانسٹرز گون رہے سے شکر ہے یار رات کو جگہ مل گئی سونے کے لئے نہیں تو بھائی ہمیں مانسٹرز میں پکڑ لینا ہے تو یار ہی تو اب کچھ ناشتے کے لئے نہیں ملے گا یار ناشتہ کر کے یار میں سوچ رہی یہاں سے جاؤں یار یہ سبزیاں تو کہا رہے ہیں یار لے نا لوین سے کچھ کھانے کے لئے لیکن ہی یار غصہ نہ کر جائیں کہ آپ نے صبح صبح جانا تھا اسلام علیکم فرینڈز تو بھائی فرسٹ و فول یار میری درست تم لوگ رمضان مبارک تو بھائی تم لوگ بتاؤ مجھے تم لوگ کیسے اپیسوڈ لگا یار پورا سروائیو سیریز کا اپیسوڈ نمبر 3 یار کافی محنت لگی یار ابھی میں نے تھوڑی سی آواز نکالنے کی کوشش کی ہے تو بھائی سپورٹ کرو یار اور بتاؤ مجھے کمنٹس میں کیسے لگے تم لوگوں اور اگین یار رمضان مبارک تو بھائی کیسے لگا بھائی ساتھ ہی سبسکرائب کا تو چینل کو ملتے ہیں نیکس ویو ٹل دن گوڈ بھائی ٹیک کر اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی